ہم نے ٹریک کی وہ یہ تھی کہ جمہو کشمیر میں لگ بگ تیس سال کے بعد آپ پھر سے سنیما ہال کھل رہے ہیں اور آج شریع نگر کے شف پورا میں آئیون ایکس نے تین سکرین کے ملٹی پلیکس کا آج جو وہاں ال جی نے وہاں منوت سنانے وہاں گھارٹن کیا ہے گھارٹن کے بعد آئیون ایکس کے سی او آلوگ ٹنڈن سے ہمارے سیئیوگی سوہیل نے خاص بات چیت کی ہے اور ان سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آگے فردر کب سے پلانز ہے اور کب سے جنتہ کے لئے ملٹی پلیکس کھل پائیں گے سری نگر کا کشمیر گاٹی کا پہلا ملٹی پلیکس آج اناگریٹ ہوا کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا کچھ رہے گا آپ کا میسیج کشمیر کی یوگا دیکھیں سب سے پہل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ we are very very happy to come here to کشمیر اور یہ جو ہم نے تین سکرین پلیکس بنایا ہے it is one of the best cinemas which we have اس میں same technology ہے same sound ہے same comfort ہے same luxury ہے جیسے ہمارے باقی cinemas across the country ہیں میرا message یہ ہے کہ آپ آئیے enjoy کریے come here with family and friends and spend a great two and a half and three hours with us because youth is the same all over the country whether it's in کشمیر or any other state the aspirations are the same سب چاہتے ہیں کہ بھاہر آئیں ایک 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 اچھے cinema hall میں اپنے friends کے ساتھ بیٹھیں اور وہ ہی ہم ان کو دیں گے so this is where we are excited about it and just taking the first step towards bringing more entertainment into کشمیر جیسے project شروع ہوا initial days سے لے کر آج تک کس طرح کا response لوگوں سے مل رہا ہے اور پرشاسن سے یہاں پہ جمع کشمیر دیکھئے پرشاسن سے تو بہت ہی بہت ہی اچھا response ملا ہے بہت جلدی cinema hall بن گئے بہت help ہمیں ملی ہے ایک ایک officer سے پرشاسر میں even جو cinema hall کھلنے کے پہلے جو ہم نے press interviews دیں ہیں بہت support ہمیں ملائے press کا and even from the local population تو بلکل 30 ستمبر سے آپ جنتہ کے لئے بھی ملٹی پلیکس کے دوار کھل جائیں گے اور لگ بک 30 سال کے بعد جب ملٹی پلیکس وہاں کھل رہے ہیں تو ظاہر طور پر لوگوں میں اتصا بھی بہت ہوگا ملٹی پلیکس میں جا کر موویز دیکھنے کا فیلال